بھارت آئے گا نہیں آئے گا زیادہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں آئے گا لیکن پتہ نہیں پاکستان کے جو عرباب اختیار ہیں ان کو یہ کیوں یقین تھا کہ بھارت آئے گا کچھ مہینوں سے دیکھتے ہیں تو ہندوستان کو ہم لے کر آ رہے ہیں ایک بات حاشمی صاحب ایک بات بڑی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ بورٹس کے لیول پہ نہیں ہونا اس کا فیصلہ جو ہے وہ سرکاری سطح کے اوپر ہونا ہے حکومتوں کے لیول کے اوپر ہونا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور بھارتی حکومت نے کلیئر کرنا ہے پاکستانی حکومت نے تو ہمیشہ کلیئر کیا ہے اگر انہوں نے کہا بغیر بھارت کے ٹونامنٹ کرائیں گے اگر انہوں نے کہا کہ بھارت کو ہمارے گھر پہ آنا ہی پڑے گا تو آئی سی سی ہو سکتا ہے ان سے ہوسٹنگ رائٹ سی چھین لیں تو معاملات آ کے چل کے جو ہے وہ بڑے ہی گمبی صورتحال جو ہے اسیار کرتے رکھائی دے رہے ہیں اور شاید پاکستان کے پاس آخر میں ایک ہائی بیڈ موڈرلی بچے گا اور جس کے بعد پھر ہم چاہید آ کے جا کے خود بھی ایٹی مان کر سکیں ہندوستان کو پاکستان آنا پڑے گا ہندوستان یہ اور آپ کہہ رہے میڈیا پہ آ کر دیکھیں بات ہوگی بات کرنے سے مسئلہ آل ہوتا ہے اب تک ہمیں آئی سی تینی اپروچ نہیں کہ ہم بی سی بات کریں گے اگر وہ ہمیں کہیں گے تو ہم بات کریں گے یہ آئی سی سی کے بارے میں پی سی بی کے چیرمین کا بولنا کہ آئی سی سی کو اپنی کریویلٹی کا حیال رکھنا ہے اس کو آئی سی سی بن کے رہنا ہے میں اپنی طرف سے اڈ کروں تو باقی بورڈ کا چمچہ نہیں رہنا بیسکلی آئی سی سی اس ممبر وڈی اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان سپریٹیڈ بورڈ یہ اب کیا پوزیشن لیتے ہیں کہ آئی بریڈ کے ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا پھر کوئی اور آسٹائل روندے ہیں مگر ہم نے ہمیشہ دوستی کی بات کی ہے لیکن یہ ہر دفعہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لانس جو ایشیا کب ہوا اس پہ بھی نو ڈرامے بازیاں کی آئی بریڈ پہ لے کے چلے گئے بلکل نگلیکٹ کر چکے ہیں کہ پاکستانی ٹیم چاہے جہاں مرجع کھیلے لیکن انڈیا نے ٹیم پاکستان نہیں آئے گی اور یہاں پر آ کر چیمپین ٹروفی جو دو ہزار پچیس کی ہے وہ نہیں کھیلے گی اتنا ایزی ہوتا اگر ڈائلوگ کرنا اتنا ایزی ہوتا اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا ایزی ہوتا اگر فیس ٹو فیس اس ایشو کو اڈریس کر کے اور اس پہ بات کرنا سرٹن چیزوں پہ کمٹ کرنا انڈیا کی طرف سے ان کی ریزیویشن سننا تو کیا آپ تک ہونی چکا ہوتا پھر بھی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیمپین ٹروفی سکسیسفل ہو جائے وچ مینز کہ پاکستان نے اوفیشلی طور کے اوپر اپنے بڑے سے چیئرمین کے موں کے اندر سے یہ بات گلواد یہ ہے کہ ہم گھٹنے ٹیک نہ کو تیار ہیں اور یہ بات میں ابھی سہی یہ بات میں بچھلے ڈیڑھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ بھینس کے ٹکو انڈیا سے پنگا مت لو انڈیا سے پنگا مت لو تم لوگ گھٹنے ٹیک دو وہ کسی کی نہیں سنیں گے اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان یہ اب کیا پوزیشن لیتے ہیں کہ آئی بریڈ کے ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا پھر کوئی اور راستائل رون دیں مگر جاتے جاتے بھی ایک بات میں ضرور کہہ دوں چیمپئنز ٹروفی کی بات ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے مجھے کچھ انڈیا سے بھی وہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نردر مودی صاحب سے رابطہ کرے اور کہیں گے کہ چیمپئنز ٹروفی پاکستان میں ہونے دیں تو کچھ لوگ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر چانسز برائیٹ ہیں پھر چانسز برائیٹ ہیں کہ اگر میاں صاحب یہ کرے اچھا میرا دو اس کے بارے میں دو میری کومنٹس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں صاحب ایسی کو بات کرے آفٹر دی آمی چیف سٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہے کل میں نے یہی کہا تھا کہ اگر کل یہ پرسو کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمٹ چاہے گرین لائٹ دے تو پھر شاید آپ کی حکومت شہباز صاحب یا میاں صاحب یا کوئی اور اس بات کو بیک چینل کے ذریعے آگے بڑھائیں مگر اگر آپ کی اسٹیبلشمٹی آپ کو نہ کر دیتی اور ہارڈ لائن لے رہی ہے تو پھر نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سمبڈی گیٹنگ اپ نو 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 دنیدر موڈی صاحب ہم آپ سے رابطہ کریں یہ نہیں ہوگا آپ بولے گا کہ سالہ دیکھو رولز کے اگین سے رولز کے خلاف ہے رولز کی ایسی کی تیسی ہم نے یہاں پر فیصلہ کر لے کہ ہم پاکستان نہیں جا رہے مطلب نہیں جا رہے اس پہ ہمیں بھلے تم لوگ کس دو کروڑ کا دو آسو کروڑ کا یا دو ہزار کروڑ کا جرمانہ لگاؤ ہم وہ پے کرنے کو تیارے لیکن ہم پاکستان میں نہیں جائیں گے ہماری عوام یہ ایکسپٹ نہیں کرتی کہ جو ملک کے لوگ جو ملک کے ٹررس آپ کے ہندوستان میں آ کر اٹیک کرتے ہیں آپ اس ملک میں جا کر کھیلیں اور یہ کلیر سٹانس تھا ہندوستان کا جو کہ مرد کے بچوں کا سٹانس ہوتا ہے ان لوگوں نے یہ بات پہلے دن کہی تھی اور آج بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اپنی بات کے اوپر ہندوستان والے اٹل ہیں وہ اگر مان جاتے تو ہندوستان کے عوام نراز ہو جاتی اور وہ اگر نہیں مانے ہیں تو یہاں پر میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان میں بیٹھ کر کہ وہ اپنے بات کے اوپر اپنے جو ان کا ایجنڈا تھا جو ان کا مدہ تھا اس کے اوپر اٹل ہیں اور ان جیسا زبان کا پکا کوئی ہے نہیں دوگلا پن یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے کہ پہلے یہاں پر پاکستان کی عوام کو چونہ لگایا کہ آپ فکر مت کیجئے آپ ہمیں پیسہ دیجئے آپ ہمیں فنٹ دیجئے آپ ہمیں یہ دیجئے وہ دیجئے آپ ہمیں ہماری لیجئے لیکن ہم ہندوستان کو پاکستان میں لے کر آئیں گے تو پھر کیوں نہیں لے کر آ رہے ہو ہندوستان نے تو اپنا کام کر دیا نا وہ تو نہیں آ رہے نا پاکستان میں اب آپ کہہ رہے ہو کہ ایسی سی ہم کو اپروچ کرے ایسی سی آپ کو کیوں اپروچ کرے پہلے تو آپ یہ برخواب سے گیارہ نومبر سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے آپ کی جو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم بات کریں گے ہی نہیں ہائیڈرڈ موڈل کے اوپر یا کسی قسم کی بیسی سے بات کریں گے نہیں وہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے وہ آئی سی سی کا ٹاپک ہے آئی سی سی ان کو لے کر آئے گا نہیں لے کر آتا تو انڈیا بھلے باہر ہو جائے ریپلیسمنٹ ٹیم آ جائے یہ ہو جائے یہ باتیں کر رہے تھے نا آپ آج سے کرید دس دن پہلے تو آپ کیجئے یہ باتیں آپ بولئے کہ جی بیسی سے کو نکال دو اور سری لنکا کو لے آؤ یوگانٹا کو لے آؤ ایتھوپیا کو لے جاؤ یہ بات کب کرو اب نہیں کر سکتا کیونکہ اندر سے تمہیں بھی پتا ہے کہ بیسی سے ہی ہمارا باپ ہے کرکٹ میں ان جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ ہوگا ہم بیسی سے کو نراز کر کے اپنے کرکٹ کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتے کیونکہ فیفٹی فائف نہیں اب سکسٹی فائف پرسنٹ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی ہے ہم نے ہمیشہ دوستی کی بات کی ہے لیکن یہ ہر دفعہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاز جو ایشیا کب ہوا اس میں بھی نئے ڈرامے بازیاں کی آئی بریٹ پہ لے کے چلے گئے اس کے بعد کہتے رہے کہ جی آپ ایشیا کب اگر باہر کریں گے تو ہم جب آپ جب ہمائی طرف پچاس اگر کا ورلڈ کپ کھیلنے آئیں گے پھر اس کے بعد ہم چمپنٹ ٹرافی میں آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں یہ ہر دفعہ اس طرح کرتے ہو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس دفعہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے سختی سے اس کی سنگسٹرینڈ لیا دیکھیں ہم لازٹ جو چمپنٹ ٹرافی ہوتی دوزار سترہ کی ہم وہ فائنل جیتے تھے اس کے بعد ہمارے ملک میں یہ چمپنٹ ٹرافی ہو رہی ہے تو ہمیں ہمیں جو ہے وہ پیسہ اب نہیں دے سب کو پتا ہے کہ جب پاکستان ایڈیا کا کسی بھی ایونٹ میں میچ ہوتا ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ دو تین دفعہ وہاں گیا ہے اور وہاں انہوں نے جا کر میچ کھیلا ہے بھارت جب بھی یہ پاکستان آیا تو ہم نے ویلکم کہا لیکن بھارت ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں بھارت کو سب سے بڑی تکلیف پتا ہے کیا ہے اس نے کرکٹ کے اوپر تو وہ بات ہی نہیں کرتا وہ یہی فضول قسم کی باتیں کرتا رہا تھا جی پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یار اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں ہمیں ہی پتا ہے ایڈیا میں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن جو کرکٹرز ہوتے ہیں یا جو جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ جو ہے کرکٹ بورڈز ہوتے ہیں یہ آپس میں چیزیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ ضرور سمجھیں ایک ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں سہواک کا انٹریو سن رہا تھا اور اس نے کہا کہ جب میں لاور میں تھا غالبا ینار کلی کی بات کر رہا تھا اور خاصی اس نے بڑی شاپنگ کی تو وہاں پر لوگوں نے پیسے نہیں لی اور میں نے ایک اور کرکٹر کو سنا ہوا ان کا ذہن میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا تو ہم وہ یہاں آتے ہیں تو ہم تو انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرکٹ کے لیول پر نہیں ہے یہ جو ان کی سرکار ہے بی جے پی اور یہ جو رائٹ ونگ ہندو افتا والا معاملہ ہے اس کے لیے کرکٹ کو انڈیا استعمال کرتا ہے بلکل بلکل ایسی بات ہے اور مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انڈیا کے کچھ کرکٹرز دو تین کرکٹر ایسے ہیں اگر عرفان پتھان کی بات کروں تو میں ہربجن سنگھ کی جو ہے بات کروں گوتم گمبیر کی بات کروں یہ ایسے کرکٹرز ہیں ان سے جب بھی میڈیا میں بات کی جاتی ہے ہیلو دوستو کرکٹ دنیا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے چیمپین ٹروفی دوزر پچیس کو لے کر بھارت اور پاکستان کی بیچ میں جو تناؤ تھا اب اس کا فیصلہ لگ بگ ہو چکا ہے پہلے یہ فیکس تھا ٹیونیمنٹ کے میچ پاکستان میں ہوگا لیکن بھارت کی ٹیم پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں تھی انڈین گورنمنٹ نے بھی یہ ایش ٹینڈ صاف کر دیا تھا کہ بھارت کی ٹیم کسی بھی حال میں پاکستان نہیں جائے گی اس فیصلے سے پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بھی خوص نہیں تھا انہوں نے آئی سی سی پر کافی دباؤ بنایا تھا کہ میچ پاکستان میں ہی ہونے چاہیے لیکن آئی سی سی کے لیے بھارت کا انکوم ایمپیکٹ کی بڑی وجہ بننا اور اب ریپورٹ کے مطابق چیمپین ٹروفی ہائیبریڈ موڈل پر کھیلنے جائے گی مطلب کچھ میچ ایک نیوٹرل وینیو پر ہوگا اور باقی میچ کسی اور دیس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بھارت کی ٹیم یا پاکستان میں ایک بھی میچ کھیلے گی تو اس کا جواب ہی نہیں بھارت کی ٹیم ایک بھی میچ پاکستان میں نہیں کھیلنے والی ہے ہائیبریڈ موڈل کے لیے آئی سی 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 لنکا یا یا ینگ لینڈ کو کونسیڈر کر رہا ہے ان میں سے یو اے کے چانسے سب سے زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پہلے بھی ایسے ٹورنمنٹ کا سبلتہ پروکت آئیوجن ہو چکا ہے اب بات کریں پاکستان مددے کی تو ان کا میڈیا اور کسی بھی اس فیصلے سے بلکل خوش نہیں ہے انہوں نے اس بات پر کافی نرازگی جتائی ہے کہ بھارت کے ٹیم کے لیے آئی سی سی الگ رول بنا رہا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی رشتے اور بھارت کا کرکٹ ایکونومی پر اس فیصلے کو ڈائریکٹ لے افیق کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے چیمپین ٹروفی کے ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کو کیا لگتا ہے آج سی سی کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں اور آپ کے حساب سے ہائی بریڈ موڈل کے مائچ کس دس میں ہونے چاہیے اپنی بات ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کے کرکٹ کے ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کو ملیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں